رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو آج ہم دیکھیں گے اللہ کا بندہ عبداللہ کس کو کہتے ہیں جو عبد بندہ اور عبداللہ اللہ کا بندہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اور آپ عبداللہ ہیں آپ کے خیال میں ہیں جی ہاں بالکل ہم سب عبداللہ ہیں اور کیونکہ اللہ تعالی رب العالمین ہے وہ سارے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں یا جو اللہ کو نہیں مانتے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم سب کو دنیا میں ایک عالم انسانوں کا ہے اور بہت سارے جاندار چیزیں ہیں تو عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، عطاق، تابعہ داری، فرما برداری اور آجسی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کھانے پینے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے وہ ہمیں رزق فراہم کرتا ہے پھر ہم سب جو ہیں وہ کوئی کافر ہو مسلم ہو مشرق ہو ان کو نید آ جاتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں پھر ہمیں شعور آتا ہے جب ہمیں شرمانی شروع ہوتی ہے آٹھ دس سال کی عمر میں اس کے بعد پھر ہم سکول کالج جاتے ہیں مختلف پروفیشنز میں جاتے ہیں پھر فیملی پالتے ہیں اور پھر اس کے بعد دولت کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر بھوڑے ہو جاتے ہیں پھر ہماری کمر خمیدہ ہو جاتی ہے لاتھی ہاتھ میں آ جاتی ہے اور پھر نوے سو کے بعد ہمارا جنازہ تیار ہوتا ہے ہم قبر میں چلے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے نہ دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کس وقت پہ ہمیں بھیجتا ہے کس پہ اٹھا لیتا ہے ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جو نفس جو ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہمارے اوپر یہ بات کلیئر ہوگی کہ ہم سارے عبداللہ ہیں اور ہمارا کام عبادت کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مدد مقابل نہ ٹھہراؤ اگر آپ نے اوپر گوھر کریں تو کوئی چیز بھی ہماری اپنی نہیں ہے یہ جان یہ جسم یہ رشتے ناتے گھر ماں باپ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو پھر مسلمان کون ہوا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جانتی ہوں یا میں جانتا ہوں میرا اللہ کون ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں جو پہلی وہی جو آئی اپنے نبی پہ پھیجی اس میں کا پڑو رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور سیونٹی فائیو ٹائمز قرآن میں آیا ہے کہ سوچو غور و فکر کرو لوگوں کو اللہ تعالی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے ہم کہتے ہیں وہ بڑا نمازی اور پرہزگار ہے بھی نماز تو فرض ہے جو مسلمان ہو جاتا ہے دن کے کسی حصے میں بھی ہو اس کے وقت پانچ نمازیں فرض ہیں اسے ہر حال میں نمازیں پڑھنی ہیں لیکن نبی پہلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا کردار اچھا ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی بھیوی کے ساتھ اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے والا دیندار اور پرہزگار نہیں ہے پرہزگار وہ ہے جس کے معاملات اچھے ہیں پھر اللہ تعالی نے ہمیں اکل اس لیے دی کہ ہم اس سے اللہ کو پہچانیں ہمارے اردگرد ہماری اپنی ذات میں بیشمار نشانیاں چھپی ہوئی ہیں اللہ نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں بھی کان دیئے لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہمیں ڈر لگے جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کونسی صورت پڑھ کے پھونکتے ہیں تو سب کو یاد آ جاتا ہے آیت القرصی لیکن اگر پوچھا جائے کہ اللہ نے اپنے آپ کو کہاں سب سے بیسٹ ڈسکرائب کیا ہے تو اس آیت کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا تو پیارے بچوں اس کو ترجمہ سے پڑھو لامہ اقبال نے بھی کہا کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دروار سے اقبال وہ کونسا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے تو ہم مسلمان ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ کا مطلب ہے نہیں ہر ایک چیز کی نفی کر دو اپنے نفس کی اپنی برادری کی اپنے قبیلے کی کلچر کی صرف اپنے آپ کو اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے لیے اپنے دل کو خالص کر لو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ستر مہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے اللہ نے ہمیں بسم اللہ سکھائی ہم ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ساورد کرتے ہیں تو کھل جائیں گے اسرار کل عالم کے خرد پر بیٹھو کبھی تنہائی میں قرآن تو پڑھو تم آ جائے گا وہ اب بھی تجھے تور پہ ملنے پکڑو تو اسائے وقت کے موسا تو بنا تم تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں تو امتی کون ہے اور عبداللہ کون ہے عبداللہ تب تک بن نہیں سکتے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کریں ایک حدیث ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کی پیروی کروگے گمراہ نہیں ہوگے اور ہم قرآن بھی نہیں سبنج سکتے جب تک اللہ کے نبی کی احادیث پر عمل نہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں خب کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی چاہیے تو مسلمان کون ہے مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے اللہ کو ماننے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو فالو کرتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اصل اقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے تو پیارے بچے امید ہے کہ آپ کو آج سمجھ آگی ہوگی کہ مسلمان کون ہے اور امتی کون ہے